السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے تمام رشتداروں کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے اللہ کل امت مسلمہ کو صحت تندرستی اور توانائی سے نوازے ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں وہ بچے جو بیمار ہیں اور اسپطال میں زیر علاج ہیں اللہ عابد بیمار کے صدقے سب کو شفاء کاملہ و آجلہ دا فرمائے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیار دیوانوں کرونا وائرس کے تعلق سے ممکن ہے آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں بہت سے وائس میسجز بھی آپ تک پہنچے ہوں اپنی ذمہ داری کے تحت میں بھی آپ تک کچھ اہم پیغام لے کر حاضر آیا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دسمبر دوہزار انیس کے آخر میں چائنہ سے کرونا وائرس نکلا اور اس نے دنیا کے اکثر ملکوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہمارے ملک میں بھی اس بیماری کے بہت سے مریض پائے جا رہے ہیں شروعاتی دور میں ڈاکٹرز نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلکل صحیح ہے آج ڈاکٹرز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج بنا لیا گیا ہے اور اس سے مرنے والوں کا ریشو تین پرسنٹ ہے یعنی سو لوگوں میں صرف تین لوگوں کی موت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں کرونا وائرس سے ڈرنے کی مایوس ہونے کی یا ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس وقت ہم سب کو حمد اور حوصلے سے کام لینا ہوگا فی الوقت ہمارے ملک میں اکیس دن کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے یعنی لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے موجودہ حالات میں کرونا وائرس سے بچنے اور لڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے ہم سب اپنے گھروں میں ہی رہیں پبلک پلیسز پر بازار وغیرہ میں جانے سے جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے بچوں کو بھی گھر پر ہی رکھیں انہیں بھی باہر جانے سے منع کریں ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس خود سے چل کر ہمارے گھر تک آنے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ ہم خود اس کے پاس نہ جائیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا جب کسی شہر میں اس طرح کی بیماریاں تاؤن یا وبا فیلے تو اس شہر والوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ جائیں اور نہ باہر والے اس شہر میں آئیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر عمل کر کے آج چائنہ نے اور دوسرے کئی ملکوں نے اپنے ملک میں کرونا وائرس کو بڑھنے سے یا اس کے مریضوں کو بڑھنے سے روک لگا دی ہے ہمیں بھی اس پر ضرور بھی ضرور عمل کرنا چاہیے یہ موجودہ گورنمنٹ کی کوئی پولیسی یا ایجنڈا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے ایسے سخترین حالات میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی اپنی فطرت کی بنیاد کم علمی کی بنیاد دین سے دوری کی بنیاد سوشل میڈیا پر ووٹس اپ فیس بک پر ترہ ترہ کے کرونا وائرس کو لے کر چکلے مزاق میسجز افواہیں اور نجانے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں انہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے روزانہ نجانے کتنی موتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں بڑے بڑے ملک ملک کی حکومتیں حکمران سب پریشان ہیں اور انہیں مزاق مستی سے فرصت نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانوں لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں جب آپ اپنے گھر پر ہیں تو کوشش اس بات کی کریں کہ آپ گھر پر ہی رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نماز پنجھانا کی پابندی کریں یہ نہ ہو کہ آپ دن بھر ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہوں نیوز دیکھ رہے ہوں یوٹیوب لگا کر بیٹھے ہوں وارس اف فیس بک پر یا دوسری طرح کے گیمز کھل رہے ہوں جیسے ہمارے کچھ بھائیوں کو عادت ہے وہ ہر وقت پپ جی کھلتے ہیں لوڈو تین پتی فیس بک سے انہیں فرصت نہیں ملتی کچھ لوگ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہیں اللہ رب العزت قوم مسلم کو اقل سلیم اتا فرمائے اور ان تمام طرح کی برائیوں سے بچ کر اللہ موجودہ وقت میں ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نماز پنجھانا کی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں کم سے کم روزانہ گیارہ سو مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کریں سو مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف کا ورد کریں اللہ کے ذکر و اسکار میں اپنے وقت کو گزاریں یقینا اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرمائے گا اور کرونا وائرس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں ہم جہاں رہتے ہیں ہماری آبادی میں بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں آپ ذرا ان کے بارے میں سوچیں کہ اکیس دن لوگ ڈاؤن پیریڈ میں وہ بھلا کیسے سروائف کریں گے اس لیے آپ کے آرس پڑوس میں کوئی آٹو ڈرائور ہو ٹیکسی والا ہو کوئی مزدور ہو کوئی محنت کش ہو کوئی غریب ہو کوئی بیوہ ہو کوئی یتیم ہو کوئی بیمار ہو آپ ان کا ضرور خیال رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے رات بھر اس پیٹ بھر کر کھا کر سونے والے پر لانت بھیجا کرتے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوان اس بات کا ضرور خیال رکھیں اپنے گھر میں کناس سے کام لیں جس طرح سے ہمیشہ کھاتے چلے آئے ضروری نہیں کہ لوگ ڈاؤن پیریڈ میں بھی آپ اسی طرح سے کھائیں ایک وقت صرف دال چاول بنا کر گزارہ کر لیں کسی وقت صرف کھچڑی بنا لیں کسی وقت صرف روٹی اور سبزی سے کام چلا لیں لیکن کوشش یہ ہو کہ ہمارے آس پڑوس میں جو غریب غربہ رہتے ہیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رکاسہ نے ایک ناچنے والی نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی اللہ رب العزت نے اس گناہگار عورت کو بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں اگر پیاسے کتے کو پانی پلا کر ایک گناہگار و سیاہکار عورت جنت میں جا سکتی ہے ہم اللہ کی عظیم مخلوق انسان کو اگر ایسے حالات میں جب کھانے پینے کا سامان نہ ہو اس کے پاس اسے کھلائیں گے پلائیں گے یقیناً رب تبارک تعالی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کا بہتر سلاتہ کرے گا اور ہمیں آخرت میں جنت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی میرے گھر کے دروازے تک آئے گا تو میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا نہیں آپ کے رشتے میں آپ کے پڑوس میں آپ کے جان پہچان میں آپ کی چول میں آپ کے بیلڈنگ میں آپ کی گلی میں آپ کی سوسائٹی میں جو بھی ایسے لوگ رہتے ہیں آپ خود انہیں تلاش کریں وہ لوگ جو مسجدوں کے باہر بھیق مانگا کرتے تھے وہ عورتیں جو مسجدوں کے باہر چپل سمالا کرتی تھیں وہ لوگ جو سڑکوں پر بھیق مانگا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں ان کے حالات کیسے ہیں آپ کوشش کریں اور تلاش کر کے اپنے ہر غریب بھائی اپنے ہر غریب بہن کی مدد کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت اپنے محبوب صاحب اللہ علاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فیل کل امت مسلمہ کو کرونا وائرس سے اپنا ہر زوامان اتا فرمائے ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو اس کی زد میں آگئے ہیں اللہ انہیں عابد بیمار کے صدقے صبر ایوب کے صدقے شفاء کاملہ و آجلہ اتا فرمائے اپنے گھروں میں رہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں سیف رہیں خوش رہیں اللہ تعالی سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ